موسیقی 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 سب سے پہلے میں بات کروں گا کہ یہ ایک انورپڈ وائرس ہے اب انورپڈ کا پنکشن کیا ہوتا ہے انورپڈ ایکچولی جب وائرس ہوسٹ سے بائر ہوتا ہے تو اس کی پروٹیکشن کے لیے انورپڈ ایک مین رول فلے کرتا ہے یہ کورونا وائرس یا کسی بھی وائرس کو پروٹیکٹ کردہ ہے اور انورمنٹل جو ہرچ کنڈیشن ہوتی ہے اس سے ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے اس کے اوپر ایک پروٹین ہوتا ہے سپائکس پروٹین سپائکس پروٹین ایکچولی کورونا وائرس کو کسی بھی ہوسٹ کے ساتھ اٹیچمنٹ میں ہیلپ کرتا ہے اگر کورونا وائرس کے اوپر سپائکس پروٹین نہیں ہوتے تو یہ انپیکشن کاز نہیں کر سکتا تھا یہ سپائکس پروٹین ہے اس کے بعد اس کے انورپڈ کے اندر انورپڈ پروٹین ہوتے ہیں انورپڈ پروٹین ایکچولی انورپڈ کو سٹرنٹن کرتا ہے اور اس کو سٹیبلیٹی لاتا ہے اس کے بعد ایک انیئر پروٹین ہے جو کورونا وائرس کی جنوم کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے اس کو نیوکلو کیپسٹ پروٹین کہتے ہیں پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں اس کی جنوم کی طرف جنوم میں سب سے بہلے میں جو بات کہوں گا یہ ہے کہ کورونا وائرس کا جنوم ہے اوپازیٹیو سنگل سٹینڈ اٹ آر اینے ہے مطلب یہ سنسٹینڈ آر اینے ہے اس سے ٹرانسلیشن ڈاریکٹ لی ہوتی ہے اس کو انٹی سنس آر اینے کے لیے کو ٹرانسپر کنے ظروع نہیں ہوتا ہے اس سے ڈاریکٹ ٹرانسلیشن ہوتی ہے پروٹین سے بنتے ہیں پھر کورونا وائرس کی جنوم کا جو اسٹرکچر ہے اوہ ایکشلی ہیلیکل انشےف ہے دوسرے جو وائرسز ہوتے ہیں اس میں بعدو وائرسز کا جو جنوم ہوتا ہے اوہ لینیر ہوتا ہے بعض وائرسز کا ہیلیکل انストرکچر ہوتا ہے اور بعض وائرسز کا سرکولر ان شیب ہوتا ہے تو جو کرونا وائرس کا جو جینوم ہے وہ ہیلیکل انسٹرکچر ہے مطلب جو سپرنگ کا جو سٹرکچر ہے آپ لوگوں نے سپرنگ دیکھا ہوگا سپرنگ کا جو سٹرکچر ہے وہ بالکل اس طرح اس کا سٹرکچر ہے اس کے بعد میں آپ کو ہوتا ہوں گا کہ کرونا وائرس کا جو جینوم ہے وہ تمام وائرسز میں سب سے بڑا جینوم ہے اس کی بیس پیرس کے تعداد تقریباً ٹوئنٹی سیکس ٹو ترٹی ٹو کی وی فی ہے مطلب یہ کسی بھی جینوم وائرس کی جینوم کا سب سے بڑا جینوم ہے اس کے بعد میں آپ کو اس کی قاضیس کے بارے میں بتاؤں گا کہ کرونا وائرس کا جو قاض ہے وہ ایکچولی ریسپانسیبل فارد کوویڈ نائنٹین یہ کوویڈ نائنٹین کے لئے ریسپانسیبل ہوتا ہے یہ ریسپانسیبل ہوتا ہے کوویڈ نائنٹین اب کوویڈ وائرنٹین کی بریویشن کیا ہے کوویڈ نائنٹین ایکچولی ایک نیمونیا ہے جو کورونا وائرس کی وجہ سے بنتا ہے کورونا ویڈ نائنٹین اس میں جو ہی بریویشن یہ ہوئی ہے میں آپ کو لکھ کے بتاؤں گا کورویٹ نائنٹین اب اس کی بریویشن کیا ہے میں آپ کو ہی بتاؤں گا کورونا وائرس بیزیر 2019 یہ ایک نیمونیا ہے جو کورونا وائرس کی وجہ سے کاس ہوتا ہے تو اب آتے ہیں کورونا وائرس کی ریپلیکیشن کے سائیکل کی طرف تو پانچ چیز ٹپ ہے جس کے ذریعے میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ کورونا وائرس ہوسٹ سلس کے اندر جا کر وہاں پر کیسے انفیکشن کاس کرتا ہے تو نمبر پرس ٹپ جو ہے وہ ہے اٹیشمنٹ کورونا وائرس کسی بھی ہوسٹ میں جب اندر چلا جاتا ہے تو اس کے لئے اٹیشمنٹ کا ہونا بہت ضروری ہے اور اس کے لئے اس آرگن پر کورونا وائرس کے ریسپٹر کا ہونا بہت ضرور ہے کہ کورونا وائرس کسی بھی آرگن کو ٹارگٹ نہیں کرتا وہ ایک سپیسپیک ریسپٹر ہے اسی کو ٹارگٹ کرتا ہے تو جو کورونا وائرس جس ریسپٹر کو ٹارگٹ کرے گا اس کا نام ہے یہ ایک سپیسپیک ریسپٹر ہے جو لنگس کے اوپر موجود ہوتا ہے اور کورونا وائرس اسی کو ٹارگٹ بانا دیتا ہے اور اندر جا کر اس میں انفیکشن کاز کرتا ہے آٹیشمنٹ کے بعد آباتے ہیں اس کی انکوٹنگ کی طرف انکوٹنگ میں جب کورونا وائرس ہسٹ ہوسٹ کے اندر چڑھ جاتا ہے تو وہاں پر اس کی انکوٹنگ ہوتی ہے اور اس کا جو جینوم ہوتا ہے وہ ہوسٹ کے اندر ظاہر ہوتا ہے ہوسٹ میں آ جاتا ہے تو وہاں پر جو رائبوسوم ہوتا ہے ہوسٹ سل کے وہ رائبوسوم اس جینوم کا ٹرانسلیشن کرتا ہے اور اس سے مختلف قسم کے فروٹین بناتا ہے لیکن زب سے امپورٹنٹ جو فروٹین ہے وہ رپلیٹیس ہے جو RNA ڈپینڈنٹ RNA پولیمریس ہے اور یہ ہوسٹ جی نوم جو ہے کورونا وائرس کا اس کی رپلیٹیسن کرتا ہے تو پازیتف سنگل سٹینڈیٹ RNA سے نگیٹو سنگل سٹینڈیٹ RNA بناتا ہے لیکن یہ سنگل سٹینڈیٹ RNA سے پھر مختلف قسم کے مسینجر RNA بنتے ہیں اور میسینجر آر این اے سے پھر مختلف قسم کے پروٹین بنتے ہیں جو رب انڈوپلازمی ریکٹیگولم میں چلا جاتا ہے اور وہاں پر اس رب انڈوپلازمی ریکٹیگولم میں اس سے پروٹین وغیرہ بناتا ہے پازیٹو سنگل سٹینڈڈ آر این اے سے پھر پازیٹو سنگل سٹینڈڈ آر این اے سے پھر پازیٹو سنگل سٹینڈڈ آر این اے بنتا ہے اور یہ یہاں پر رب انڈیپلازمیکری ٹھوپولن میں آ جاتا ہے اور یہاں پر اس کی اسیمبلی وغیرہ ہوتی ہے اور یہ پروٹین بھی یہاں آ جاتا ہے تو اسیمبلی کے بعد یہ گلجی اپریٹس میں چلا جاتا ہے یہ گلجی بوڑی ہے یہاں پر یہ آ جاتا ہے اور یہاں پر اس کی جو میچوریشن وغیرہ ہے وہ ہو جاتی ہے لیکن میچوریشن کے بعد یہ ایک ویزیکل کی صورت میں باہر آ جاتا ہے اور ویزیکل میں پھر یہ ایک ایگزوسائٹوسس کے ذریعے اس ہوس سل سے باہر آجاتے ہیں اور یہ پھر کسی بھی دوسرے سل کو یا کسی دوسرے پرسن کو انفیکٹ کرتا ہے اب آتے ہیں اس کی سمٹمز کی طرف تو جو کرونا وائرس کی جو سمٹمز ہیں اس میں سب سے امپورن سمٹم ہیں اور فیور ہیں جو کامن سمٹمز ہیں ڈرائی کف ہے ڈیپیکلٹی ان بریتنگ ہے یعنی سانت لینے میں اس کو دشواری ہوتی ہے اور سور تروٹ ہے یعنی گلہ اس کا خراب ہو رہتا ہے اور جو دوسرے سمٹمز ہیں اس میں لاز اپ مومنٹ ہے یعنی بندہ حرکت نہیں کر سکے گا اور دوسرے ڈائریا بھی ہے ہیڈیک وغیرہ ہے پھر اس کے بعد جو آتے ہیں وہ ٹریٹمنٹ ہے ٹریٹمنٹ میں ابھی اس کے لئے سپیسپیکلٹی کوئی ٹریٹمنٹ ابھی موجود گئی ہے لیکن ہم پیشنٹ کو دیکھتے ہیں اور اس کی جو سمٹمز ہوتی ہیں اسی سمٹمز کو ہم ٹریٹ کرتے ہیں اور اسی وجہ سے اس پیشنٹ کو ہم یعنی کور ڈیکلیئر کرتے ہیں کہ یہ پیشنٹ کور ہو گیا اور اس کا علاج ہو گیا اس کے بعد ہم آتے ہیں اس کی ویکسین کی طرف کورونا وائرس میں ابھی تک کوئی ویکسین موجود نہیں ہے کورونا وائرس کے ابھی تک ویکسین موجود نہیں ہے اور دنیا میں اس کے لئے سٹرگل جاری ہے پریویڈنس جو اس کی ہے وہ ہے تقریبا ابھی تک دنیا میں تقریبا 60 to 70 لیک فیول ابھی انفیکٹڈ ہے اس کورونا وائرس سے اور پاکستان میں تقریبا 70,000 پیپل ہے اور ابھی تک تقریبا 15,000 یا 2,000 تک اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو اگر اس کورونا وائرس کے لیکچر میں میں نے آپ کو سب کچھ بتا دیا اگر آپ کو ہماری ویڈو پسند آ گئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بل آئیکن کو ضرور دبائیے